جو احساس پروگرام جو کہ جس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا کووڈ میں جب لوگوں کا ذریعہ عماش ختم ہو گیا تو احساس پروگرام انہوں نے کچھ فنڈز ڈسٹریبیوٹ کیے اور اس آرڈٹ رپورٹ کے مطابق ان فنڈز کی ڈسٹریبیوشن میں کچھ پرابلمز تھی تو اس بارے میں ہم نے احساس پروگرام کی سربراہ ڈاکٹر سانیہ نشتر سے بات کی اور انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ جو آرڈٹ آبزرویشنز تھی اور ڈسکرپنسیز پوائنٹ آؤٹ کی تو اس پر ان کا موقف کیا ہے وفاقی حکومت کا کرونہ اخراجات کا جو آرڈٹ تھا اس میں احساس کے مطلق دس آبزرویشنز تھی یعنی کہ دس آرڈٹ پیرس تھے ان آبزرویشنز کو ہم چار کیٹگریز میں ڈال سکتے ہیں پہلی کیٹگری میں تین نقاط تھے یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ احساس امرجنسی کیش میں کس نے شامل ہونا ہے اس بات کا فیصلہ کابینہ نے کرنا تھا اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا پہلی کیٹگری میں آڈٹ کا پہلا اتراز یہ تھا کہ جو لوگ زکاة لیتے تھے ان کو پیسے نہیں ملنے چاہیے مگر کابینہ نے ان لوگوں کو بارہ ہزار کی امداد کی لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ دیا تھا کیونکہ جو زکاة لیتے ہیں وہ تو لازمی طور پر نادار ہوں گے تو احساس نے کابینہ کے فیصلے پر پوری طرح مل درامت کیا تھا اس کیٹگری میں آڈٹ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو لوگ ایف بی آر میں بطورے ٹیکس دہندہ شامل تھے ان کا کرونا کے تنازل میں احساس کے بارہ ہزار روپے نہیں ملنے چاہیے تھے مگر کابینہ نے ایسے لوگوں کو لسٹ میں اس لیے خارج نہیں کیا تھا کہ کرونا وبا کی پہلی لہر کے دوران لوک ڈاؤن تھا معیشت کا پیہ بند تھا دکانیں بند تھیں چھوٹے دکاندار جن کا گزر بسر اچھی طرح سے ہوتا تھا اور وہ ٹیکس دہندہ بھی تھے ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آگئی تھی اس لیے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی ٹیکس دہندہ ہے تو اس کو بھی بارہ ہزار کی امداد ملنی چاہیے اور احساس نے کابینہ کے فیصلے پر پوری طرح مل درامت کیا اب پہلی کیٹگری میں آڈٹ کا تیسرا اطراز زمینی ملکیت سے متعلق اہلیت کے میار کے بارے میں تھا اب یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ پاکستان میں دیجٹائزڈ یعنی کہ کمپیوٹرائز زمینی ملکیت کا ریکارڈ صرف پنجاب میں دستیاب ہے اس لیے احساس امرجنسی کیش پر عمل درامت کے وقت سارفین کی کیٹگری 3A جس کی وضاحت میں نے اپنی تحریر کردہ احساس امرجنسی کیش رپورٹ میں کی ہے کیٹگری 3A میں زمینی ملکیت کو ایکسکلوجن فلٹر کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور ہم نے ان 8 عرب روپے کے لیے جو پیسے ہمیں پنجاب سے ملے تھے وہاں اس کو بطور اہلیت کا میار استعمال کیا گیا تھا کیونکہ یہ پنجاب حکومت نے خاص طور پر یہ ایکسکلوجن فلٹر انکلوٹ کیا تھا آڈٹ کا یہ موقف تھا کہ کابینہ کو زمینی ملکیت کو پورے ملک میں رقم کی تقسیم کے لیے بطور ایکسکلوجن فلٹر استعمال کرنا چاہیے تھا مگر کابینہ اس بات سے پوری طرح واقف تھی کہ پنجاب کے علاوہ کسی اور صوبے میں زمینی ملکیت کا دیجٹائز ریکارڈ نہیں ہے اس لیے کابینہ نے اس نقطے کو ایکسکلوجن فلٹر نہیں بنایا تھا اور ہم کابینہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درامت کر رہے تھے تو پہلی کیٹیگری میں ان ایکسکلوجن فلٹر کی بات ہو رہی تھی جن کی منظوری کابینہ نے دی تھی اور ہم نے آڈٹ کو یہ لکھ کر بھی بھیجا تھا آڈٹ کے دوران وضاحت مانگی جاتی ہے اور ہم نے ان کے تمام سوالات کا جواب فرام کر دیا تھا دوسری کیٹیگری میں آڈٹ کے چار اوبزیویشنز تھیں جہاں وہ بی آئی ایس پی بورٹ کے فیصلوں کی وضاحت چاہ رہے تھے اور اگر ہمارے جوابات ان کی نظر سے گزرتے تو یہ اعتراضات بھی آڈٹ رپورٹ میں نہ آتے دوسری کیٹیگری میں پہلا اعتراض سرکاری ملازمین اور پینشنرز سے مطالق تھا یہاں پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ بی آئی ایس پی کی تاریخ میں سب سے پہلے دس سال کے بعد احساس پالیسی کے تحت دوہزار انیس ڈیسمبر میں ساڑھے آٹھ لاکھ ایسے لوگوں کو نکالا گیا جو گاڑیوں کے مالکان تھے سرکاری ملازم تھے بیرون ملک سفر کرتے تھے ہمارے پاس وفاقی اور صوبائی ملازمین کا ڈیٹا ہے اور ہم نے اٹانومس ایجنسیز کو کئی بار خط لکھے ہیں کہ وہ اپنے ملازمین کا ڈیٹا ہمیں دیں تاکہ ہم ان کو بھی ایگزٹ کریں اپنی لسٹوں سے اب تک ستر اداروں میں سے صرف سنتیس اداروں نے ڈیٹا فرام کیا ہے اور ہم نے ان کے ملازمین کو ڈیٹا سے نکال دیا ہے اور ہمیں باقی اداروں سے ڈیٹا ابھی تک محصول نہیں ہوا جہاں تک پینشنرز کا تعلق ہے تو بارہا ہم نے اداروں سے ڈیٹا مانگا ہے کئی خط لکھے ہیں اور یہ تمام خطوط بھی آڈٹ کو ہم نے پروائیڈ کیے تھے پینشنرز کو سماجی تحفظ کی لسٹوں سے نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ پینشنر کوئی بیوہ بھی ہو سکتی ہے جس کا کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو اور وہ دو ہزار روپے کی پینشن میں یا پانچ سو روپے کی پینشن میں گزارہ کر رہی ہو اس لیے ہمارا احساس کا جو لاحے عمل پینشنرز کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ جب تمام پینشنرز کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم کم پینشنرز والوں کو سماجی تحفظ اور وظائف کی لسٹ سے نہیں نکالیں گے اور جن کی پینشن زیادہ ہوگی صرف ان پینشنرز کو نکال دیں گے فیل وقت پینشنرز کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ بارہا ہم اپنے بورڈ کو بھی بتا چکے ہیں آڈٹ کو بھی بتا چکے ہیں کابینہ کی بھی بتا چکے ہیں اور ہمارے بورڈ اور کابینہ کے فیصلے کے مطابق ہم نے پینشنرز کو کرونا کے تنازل میں بارہ ہزار کی امداد جاری رکھی تھی دوسری کیٹیگری میں دوسرا اطراز اس بات سے متعلق تھا کہ کچھ کیسز میں خاند اور بیوی دونوں کو ادائیگیاں ہو گئی تھی یہاں پر بھی یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہم کسی عورت اور مرد کے شادی شدہ ہونے کی تصدیق نادرہ سے کراتے ہیں کیونکہ وہاں نکاح نامے کی جانچ پرتال کے بعد شادی کا انتراج ہوتا ہے اور اگر کسی نے اپنی شادی نادرہ میں ریجسٹر نہیں کی تو ہمارے ڈیٹا بیس میں وہ شادی شدہ نہیں ہوتے کیونکہ سماجی تحفظ کے ڈیٹا بیس میں ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا تو ڈیٹا کے مطالق یہ فیصلے کابینہ کی منظوری سے اور ہمارے بورڈ کی منظوری سے ہوتے ہیں اور پھر ہم انہی پر عمل درامت کرتے ہیں مگر پھر بھی آڈٹ کی تسلیق کے لیے ہم نے ایسے گھرانوں سے پیسے واپس لے کر حکومتی خانزانے میں جمع کروا دیئے ہیں حالانکہ یہ ایک ڈیٹا لیمٹیشن تھی جو ہم ڈے ون سے بتا رہے تھے دوسری کیٹیگری میں تیسرا آڈٹ اعتراض غربت کے سکور سے متعلق تھا اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ڈیٹا بیس میں کچھ عورتوں کی غربت کے سکور دو گھروں میں لکھے جاتے ہیں یعنی کہ باپ کے گھر میں بھی عورت کا سروے ہو گیا اور خاند کے گھر میں بھی اس نے اپنے کوائف جمع کرا دیئے تو اس بات کے پیش نظر ہمارے بورڈ کے فیصلے کے مطابق ہم کم سکور والا ڈیٹے کو فیصلہ سازی کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو جائے آڈٹ نے جب ایک عورت کے دو سکور دیکھ کر محض ایک سوال کیا تھا اور انہوں نے ٹھیک سوال کیا تھا کہ ایسا کیوں ہے اور ہم نے ان کو اس کا جواب دے دیا تھا اس میں کوئی بے قائدگی نہیں ہے یہ کابینہ اور بورڈ کے فیصلوں کے مطابق یہ فیصلہ ہوا تھا اور اگر یہاں بھی ہمارا جواب ملحوظ نظر رکھا جاتا تو یہ آڈٹ پیرا نہیں بنتا تیسری کیٹیگری میں ایک ہی آڈٹ اعتراض تھا اور وہ لوگوں کی تعداد سے متعلق تھا جنہوں نے احساس امجنسی کیش کی بارہ ہزار کی رقم وصول کی تھی ایک کروڑ انتر لاکھ لوگ ہیل ٹھہر آئے تھے جبکہ ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ تیس ہزار آٹھ سو چھتر لوگوں نے دراصل پیسے لیے تھے آڈٹ نے یہ پوچھا کہ باقی لوگ پیسے لینے کیوں نہیں آئے جس پر ہم نے ان کو ایک رپورٹ میں تمام تفصیل بتا دی تھی کہ یہ ڈیجیٹل آگاہی یعنی کہ ڈیجیٹل لٹریسی کا مسئلہ ہے اور آڈٹ اس پہ مطمئن تھا آڈٹ نے پھر یہ پوچھا کہ کیا آپ نے بکیا پیسے شراکتی بینکوں سے واپس لے لیے ہیں تو جواب میں ہم نے وہ چالان پیش کر دیے جو ہم نے بینکوں سے پیسے لے کر خزانے میں جمع کرائے تھے اور یہاں بھی کوئی بے قائدگی نہیں ہوئی تھی اور آڈٹ ہمارے جواب سے بطمئن تھا اور یہ ایک ریگولر عمل ہوتا ہے کہ جب آڈٹ کسی ادارے کا ریکارڈ دیکھتا ہے تو جو چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کے متعلق وہ سوالات پوچھتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں اور جو ادارہ ہوتا ہے وہ ان کو ان سوالات کی جوابات فرہام کرتا ہے اور پھر آڈٹ پیریس سیٹل ہو جاتے ہیں یہ حکومتی نظام ہے جس میں چیکس ان بیلنسز ہیں ادارے اپنی پالیسیز کے مطابق کابینہ کے فیصلوں بورڈ کے فیصلوں کے مطابق چیزوں پر عمل درامت کرتے ہیں اور آڈٹ اس کی وضاحت چاہتے ہیں اور اس طرح چیکس ان بیلنسز سے حکومتی نظام کو شفافیت سے چلانے میں فروغ ملتا ہے اب آخری کیٹگری کی بات کرتے ہیں جس میں دو سوالات تھے وہ ہمارے شراکتی بینکوں اور نو سربازوں کے متعلق تھے اور یہ بات یہاں جاننا بہت اہم ہے کہ جہاں کئی بھی پیسوں کی ترسیل ہوتی ہے چاہے وہ بینک ہو چاہے وہ احساس کا سسٹم ہو وہاں بدنوان اناثر متحرک ہو جاتے ہیں جالی ایپس جالی واتس ایپ پیغامات جالی ایس ایم ایسز جالی ویب سائٹ ہم سارے وقت ان اناثر کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں ہمارے سسٹمز پر سائبر حملے اور بینک ایجنٹس کی ناجائز کٹوتیاں ہمارے لیے ناصور ہیں جن کو ختم کرنے کیلئے ہم پولیس ایف آئیے اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور تمام وقت بدنوان اناثر کی روک تھام کیلئے کیسز فائل کرتے رہتے ہیں ان کو سزا دلوانے میں متحرک رہتے ہیں آڈٹ کو ہم نے تمام ریکارڈز دکھائے اور اس سلسلے میں ہم نے ان کو اپنے تمام کعوشوں کے بارے میں آگاہ کیا جن سے وہ مطمئن تھے ان تمام آڈٹ اعتراضات کو جن کی ابھی بات ہوئی آپ ہمارے جوابات کے تناظر میں دیکھیں اور کاش کہ یہ تمام جوابات اسی حالات میں رپورٹ میں شائع ہوتے جیسے ہم نے بھیجے تھے تو ان میں سے ایک بھی آڈٹ پیرا رپورٹ کا حصہ نہ بنتا اور ہم نے ایک بہت بڑا ڈوسیر جو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ جمع کروایا تھا جوابات کا اور آڈٹ اس سے مطمئن تھی رپورٹ میں کسی بھی مالی بے زابط کی مس پروکیورمنٹ پروکیورمنٹ کوائد کی خلاف ورزی وضع کردہ کوائد و زوابط کی خلاف ورزی کسی بھی قسم کی بدنوانی آڈٹ کو مطلوبہ ریکارڈ کی ادم دستیابی مالی وسائل کا زیاں یا اضافی دائیگیوں رکوم کی اجراہ کو بلا وجہ روکنے جیسے معاملات کی قطعی کوئی نشاندہ ہی نہیں کی گئی ہم آڈٹر جنرل آف پاکستان کا بہت احترام کرتے ہیں اور مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ انہوں نے بہت تفصیلی آڈٹ کیا ہمارے تمام سسٹمز کا اور ڈیٹا پروسیسز ان کے سامنے ہم نے رکھے تھے اور ان میں سے جو دس اوبزیویشنز ان کی تفصیل ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ محض سوال تھے جو انہوں نے ٹھیک ہم سے سوال کیے تھے اور جن کا جواب ہم نے ان کو دیا اور وہ اس سے مطمئن ہوئے حکومتی نظام چلانے کیلئے جواب دے ہی یعنی کہ اکاؤنٹی بلیٹی کا نظام ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کا نظام اور چیکس ان بیلنسز بہت اہم ہوتے ہیں الحمدللہ احساس نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کیاش آپریشن چلایا اور اس میں کوئی مائلی بدنبانی سامنے نہیں آئی کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا اور میں اپنی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک بہت ہی نازک موڑ پہ ایک ہیمانیٹیرین کرائسس سے بچایا میں آڈیٹر جنرل کا خاص شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارا آپریشن ڈیٹیل میں دیکھا اور ہمیں آپریشنز مزید بہتر بنانے کیلئے رہنمائی فرام کی اچھا اب یہ ہوتا ہے جواب دینے کا طریقہ طریقہ تو بہت ہوتے ہیں طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ تو مطلب بیسے ہی پٹھواری ہو اس کو میں اٹھا گیا یوں پھینک رہا ہوں پھینک دیا میں نے اٹھا لوں گا بعد میں آپ فکر نہ کریں لٹرنگ نہیں کرتے ہم آفس میں یہ ہوتا ہے طریقہ اور یہ ہے پروفیشنل کمیونکیشنز یہ نہیں کہ آپ نے پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ مائک گرا دیئے اور یہ سب سازش ہے ہمارے خلاف جیسے ہر ایک موڑ پر ہوتا ہے اور یہ بھی کہا کہ آڈیٹر جنرل کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس پریس کانفرنس آپ تو مطلب آڈیٹر پتہ نہیں آپ کو کس نے لگایا یار اصل میرے سے بہتر آڈیٹر اس کو کوئی نہیں جانتا یہ طریقہ نہیں ہے لیکن دکٹر سالیا نے اس نے بہت پروفیشنلی ایکسپلین کیا ہے